پاکستان کے پور پردھان منطری عمران خان کو پاکستان کی نیشنل اکاؤنٹیبیلیٹی بیورو نے منگلوار کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس گرفتار کر دیا عمران خان کو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ سے جڑے ایک معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے ان کی اس گرفتاری کو چنوٹی بھی دی ہے وہیں ستہ دھاری پارٹی مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ عمران خان آخر کار وہیں پہنچ گئے جہاں ان کی جگہ بنتی ہے پاکستان میں عمران خان کی گرفتاری ایسے زمیں میں ہوئی ہے جب اس کے حالات شاید اس سے پہلے کبھی بھی اتنے خراب نہیں رہے ہوں گے پاکستان کی ارث ویوستہ ڈوبنے کے کگار پر ہے اور سماج راجنیتک روپ سے اس طرح بڑھ گیا ہے جتنا پہلے کبھی نہیں تھا پاکستان میں پچھلے سال بھی شر بارہائی تھی جس سے لاکھوں لوگ پرہاویت ہوئے تھے ایسے لاکھوں لوگ ابھی بھی اس چوٹ سے ابرنے کی کوشش کر رہے ہیں موجودہ پردھان منطری شہباز شریف نے پچھلے سال دس اپریل کو پی ڈیم کے گڑبندھن سرکار کے مکھیا کے طور پر شپت لی تھی پی ڈیم سرکار کا سب سے بڑا دعویٰ تھا کہ وہ پاکستان کو موجودہ آرثک استحتی سے باہر نکالیں گے لیکن ایک سال کے بعد حالات بہتر ہونے کے بجائے اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں ایک طرف پاکستان آرثک بدھالی سے جوج رہا ہے تو دوسری طرف راجنیتک سنکرٹ اور گہراتا جا رہا ہے عمران خان کو ستہ سے بے دخل کرنے کے ایک سال بعد بھی راجنیتک اوستھرتا بنی ہوئی ہے عمران خان نے اپنی سرکار گرائے جانے کو ہمیشہ سے ایک سازش قرار دیا تھا اور کبھی بھی اس فیصلے کو سویکار نہیں کیا تھا عمران خان جلدی چناب کی مانگ کر رہے ہیں لیکن ستہ دھاری کٹ بندھن جل چناب کے لیے کسی حالات میں تیار نہیں ہے ایسے میں سوال اٹھنا لازمی ہے کہ سرکار نے عمران خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیوں کیا اور اس کے بعد پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے یا اور بہتر ہو جائیں گے پاکستان کے ورشت پترکار اتھر کازمی کہتے ہیں کہ نیب کے انصار گرفتاری کا وارنٹ ایک مئی کو جاری کیا گیا تھا تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ نیب نے انہیں آج ہی گرفتار کیا اتھر کازمی کے انصار پورو پردھان منتری نواز شریف اور ان کی پارٹی مسلم لیگ نون بار بار کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے اور فیلحال چناب نہیں کروایا جائے اتھر کازمی کا دعویٰ ہے کہ عمران خان اس سمیں اپنی لوگ پریتہ کے شکھر پر ہیں اور سرکار کو لگتا ہے کہ عمران خان اگر کچھ دنوں تک جیل میں رہیں گے تو ان کی لوگ پریتہ میں کمی آئے گی بی بی سی اردو کے سمپادک آصف فاروقی کہتے ہیں کہ اس سمیں عمران خان کے جتنی لوگ پریتہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے عمران خان کا راستہ روکنا سرکار کے لیے مشکل ہو جائے گا سینہ سے بھی عمران خان کے رشتے دن با دن خراب ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں عمران خان چناب جیت کر پردھان منتری بن جاتے ہیں تو سینہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس لئے سرکار اور سینہ کی کوشش ہے کہ عمران خان کو جیل میں بند کر کے چناب کروائے جائیں اس سمیں مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی لیکن نواز شریف کے میدان میں نہیں رہنے کی وجہ سے لوگوں نے انہیں اس طرح سے ووٹ نہیں دیا عمران خان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اتھر کازمی کہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ راجنیتیک اور آرثک سنکٹ میں اور بڑھوتری ہوگی اتھر کازمی کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا سمیدھانک سنکٹ اور گہرا ہوگا سماج میں دھروی کرن اور بڑھے گا وہ کہتے ہیں عمران خان کی گرفتاری کے بعد سرکار کا سارا دھیان راجنیتی پر ہوگا اور ارث ویوستہ پر اس کا دھیان نہیں ہوگا ایسے میں ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں آرثک حالات اور خراب ہوں گے بھارت کے پورو راجنیک انیلتری گنایت کہتے ہیں کہ عمران خان نے اگر بھشتا چار کیا ہے تو انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے لیکن جس طرح سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے اس سے راجنیتیک سنکٹ اور گہرائے گا وہ کہتے ہیں اگر پاکستان میں حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو سینہ ہستک شیپ کر سکتی ہے اس سمیں راجنیتیک حالات بلکل بدل جائیں گے اور وہ بھارت کے لیے ایک چنتہ کی بات ضرور ہوگی راجنیک انیلتر گنایت کہتے ہیں کہ آرثک روپ سے کمزور اور راجنیتیک روپ سے اعیستھر پاکستان کسی کے حالات